کوئی بیش آئے جنرل میں محنت مجدوری کار سکا ہے وہی ضرورات نہ ہونکی ہے اچھا یعنی کوئی چیز ایسی مل جائے جہاں جنرل میں پولہ کار سکا جنرل میں جیسا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنی محنت کر سکیں مجدوری کار سکیں کیا چیز مل جائے آپ کو آپ بتا رہے کیا کام کر سکتے ہیں آپ کام میں کریں دی تاں یہ پوتر دا تدیدہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا کوئی ایسی چیز مل جائے جہاں میں ہر میں بیٹھ کر اپنے بچوں پہ پیٹ پال سکیں محنت کر کے کامان محنت کر کے کامان کامان سے جی کتنے ہی لینا لیہاڑی نہیں ہوتی وہ ہوں دے ماندارسا ، جی بائے ہوتے ماندی ایک جیہاڑی کے کتنے بان جاتے ہیں لیہاڑی düşünسات سکتار اسی کاماندار透 آگت بھی گنری خانی دے چیز مل جانتی جب کرشن کا سیدن شروع تا ہے اب وہاں ویہاں لیبر میں کام کرتے ہیں ان چھوٹے بچوں کی خاطر تاکہ ان کو کھلا پیا سکتا اپنے گھر کا سرکل کلا سکوں تو وہاں سے اسمان جی کو جو دیہاری ملتی ہے ستہ روپے دیہاری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام دعا ہے رب بزل جلال سے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہیں تو ناظرین اکرام آج میں موجود ہوں اسمان جی کے پاس ان کے چھوٹے بچوں کے پاس جو غربت کے لحاظ سے بہت ڈیسیبل گھرانا ہے پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کا جو ہسپینڈ تھا وہ مزدوری پر گیا ہوا تھا محنت مزدوری کرنے کے لئے تو وہاں سے کاندھا ٹوٹ گیا جانی ڈیسیبل ہو گیا تو اب یہ بیچاری بے باس ہو چکی ہے ان کے گھر میں کھانے کے لئے راشن نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے تو اب لیتے ہیں اس مانجی سے زبانی یہ کیا کہنا چاہیں اسلام علیکم عمدی تو مانجی آپ کے ہسپینڈ کو کیا ہوا ہے مزدوری کرنے کے ہوا تھا تو وہاں چھت کے اوپر سے گیرا اچھو وہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتا تو آپ کیسے اپنے گھر کا سرکل کہاں سے کھا پی رہی ہیں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بار رہی ہی ہمیں لینے پر پڑھ دے ہی پر تو یہی جانب کھان بنا کر بان بناتی ہے تو وہ کتنے کا سیل کرتے ہیں آگے پاس پانچ سو دہ پینہ ویک میں دے پانچ چی دنارہ مانتی ہیں پر چھوٹے چار سو دیٹو سو دیٹو سو تیٹو جانب ایک ویک میں آپ پانچ سو روپے کما سکتے ہیں ہے تو پانچ سا روپے میں آپ کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں تو کیسے آپ سرکل چلا رہی ہیں پانچ سا روپے لیتا ملتا ہے اللہ سونا میار بانی کرے زری بری اللہ ہی ڈینڈا پہ بہت بچے امداد کچھ کرا گندن تو میں کچھ ڈینڈا چاہو شدہ آپ یعنی حق ہم سے بھی تعاون کروا سکتے ہیں تو اب کیا کہنا چاہیں گی کیا ضرورت ہے آپ کو کیا چیز یہ پہنچے ہیں میں ہوں میں تاہی پوریہ کریں گیا ہے کہ ہونی بوترے چیرے ہم بیٹھے مال سم بھین گیاں مال شاہدکار بیٹھے اب کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو خرچے پانی بھی ضرورت ہے کوئی بائی شاہد جینے میں جندن علمہ مینہت مبضوری کار سنا وہی ضرورت ہے ہونی ضرورت ہے یعنی کوئی چیز ایسی مل جائے جہا ہے جہاں گھر میں بیٹھ کر اپنی محنت کر سکتے ہیں کیا چیز مل جائے آپ کو آپ بتا رہے کیا کام کر سکتے ہیں کام میں کریں دی تھا یہ پوترے دا تدیدہ تو آپ کہہ رہی ہے نا کوئی ایسی چیز مل جائے جہاں گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں محنت کر کے تو آپ کوئی ہنر جانتی ہیں کوئی میں مشین کا نہیں سکتی اگر آپ کو کوئی مال مویشی دیا جائے 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 تو اپنے محنت کر سکتے ہیں اچھا جی ان کو پال لیں گی آپ کو ان کو پال کے اپنے یہاں کا سرکل چلا سکتے ہیں ضرور چلا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مال مویشی دیا جائے 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 محنت کرام اس ماں جی کا کہنا ہے اس بینڈ ہوئی تھا اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا وہ چھت سے گی رہے اس کا یہ کندھا بی سی بل ہو گیا ایک کندھا اس کا بی سی بل ہو گیا ہے کوئی کام کاج نہیں کر سکتا تو ماں جی کی ریکویسٹ ہے اگر مجھے مال مویشی یا کوئی گائے بھینس وغیرہ لا کر دی جائے تو میں گھر میں بیٹھ کر یعنی گھر میں اس کو پال کر گھاس وغیرہ خود ہی کار لیتی ہوں تو اپنے بچوں کا اس کا دودھ یعنی فروف کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال کریں تو آپ کیا جو اس کو کتنا عرصہ ہوئے چار سال میں آپ ایسے ہی جگہ رہا کر رہے ہیں خود محنت مزدوری کر رہے ہیں تو دوستے ناظرین اکرام یہ ماں جی ایسے بھی بزرگ ہو چکی ہے پھر بھی ہمت نہواری محنت کر کے اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے اپنے گھر کا یعنی سرکل چلا رہی ہے ایک ویک میں یہ پانچ سو روپے کما لیتی ہیں پانچ سو روپے میں گھر کا سرکل بہت مشکل سے چلتا ہے تو بچے ہیں پھر دیکھیں چھوٹے چھوٹے اب یعنی گھر کا سرکل اس ماں جی کے ساتھ ہے تو یہ عورت ذات ہو کر محنت کر کے بان وغیرہ بنا کر یا کرشن کا جب سیزن شروع ہوتا ہے کماد کی اچھلائی بغیرہ کرتے ہیں کماد کی اچھلائی کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کتنے عجرت ملتی ہے کمان سے کتنے لیہاڑی لینا لیہاڑی نہیں ہوں وہاں دے مان دا چار مینے دا ہزار روپے چار مینے دا تو جب کرشن کا سیزن شروع ہوتا ہے کمان جی وہاں لیبر میں کام کرتے ہیں چھوٹے بچوں کی خاطر تاکہ ان کو کھلا کے آسکیں اپنے گھر کا سرکل کھلا سکیں تو وہاں سے کمان جی کو جو دہاری ملتی ہے ستر روپے دہاری سارا دن مشقت کرتی ہیں کمان کی چھلائی کرتی ہیں تو شام کو جو عجرت ملتی ہے صرف ستر روپے ستر روپے سے مان جی آپ کیا کرتے ہیں ستر روپے جو عجرت ملتی ہے وہاں سے کسی دن سبزی لے لیتی ہیں تو کسی دن ایسے ہی جانی چٹنی وغیرہ سے گزارہ کر لیتے ہیں بچے تو اسمان جی کی ریکویسٹ ہے میرے ساتھ ان بچوں کے لیے میرے کے لیے کھانے پینے کے لیے راشن نہیں ہے راشن کا تامن کیا جائے اسمان جی کی ریکویسٹ ہے تو میری بھی ریکویسٹ ہے آپ بہن بھائیوں سے آئیں ایسے قریب مستحق فیملیز ہیں جو ان کی ہلپ کریں ان کی دعوں کا حصہ بنیں تو انشاءاللہ مان جی آپ نے دعوں میں یاد رکھنا ہے اللہ پاک آپ کے لیے کوئی اچھا وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ تو ناظرین کرام تا تک چاہوں گا اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویلال میں